مباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشور علینا رحمتک یا عزیز جلال وعلی اقرام صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ عن حمد صلو اللہ علیہ وسلم سبق نمبر دس ہے اور اس کے اندر مضاعف کی جو قواعد ہیں ان کو اپلیمنٹ کرنے کا طریقہ وہ بتایا جائے گا تو سلاسی مجرد کے تین ابواب سے مضاعف آتا ہے کتنے سلاسی مجرد کے کتنے ابواب ہوتے ہیں چھے چھے ابواب ہوتے ہیں چھے ابواب ٹوٹل تو مضاعف کتنے سے آتا ہے تین سے کتنوں سے آتا ہے تین سے نمبر ایک ناسر یانسرو نمبر ایک نمبر دو دارہ بیدریو اور نمبر تین سامیہ یہ تین ابواب سے آتا ہے اب مضاعف کا کوئی سیگا آپ ڈھوننے لگیں تو سیمون چوکہ کہہ دے وہ ہاسی بھائیہ سے بجھے تو جتیاں لگ آمیہ کیوں اس لیے کہ نساب السلام میں یہ لکھا ہے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ تین ابواب سے آتا ہے چاہتا ہے کسی کے کوئی موڈ اور بن رہا ہوگا نوی جی فلانے تو بھی ہاں تھا تو بھائی آپ لے آئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آسانی کے لیے جو یاد کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ایک بھائی ہے نا تینہ جو یانا ہے مضاعف کا جب بھی سیگا بتانا ہے ان تینوں بابوں میں سے کوئی ہے کہ باب بتانا ہونے تو جی گردان کیسے ہے جی مدہ یمدو یہ ناصر یمسور گیا تو مادادہ اصل اکتی دیکھیں نا مادادہ ناصارہ مادادہ یام دودو یام دودو ناصارہ یمسور اچھا اس کے اوپر یہ مادادہ سے مدہ کیسے بن گیا اب ہم پریشان ہو گئے نا تو پریشان ہوئے نا پریشان نہ ہو تو یہ دیکھو انہوں نے کہا جناب کہ قائدہ نمبر دو قائدہ نمبر دو دو نمبر قائدہ ہے آپ آسانی سے تلاش کرنے بعد میں آپ ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے اس کے بعد دور آئیں گے پھر تیسری مرتبہ پھر یاد کریں کیا ہے قائدہ اگر دونوں ہم جنس حروب متحرک ہو دونوں ہم جنس حروب متحرک ہو اور ان کا ماں قبل حرف بھی متحرک یا مدہ ہو یا تو متحرک ہو یا پھر مدہ ہو تو پہلے حرف کی حرکت کو حضف کر کے ادغام کرنا واجب ہے اب مادادہ اس سے پہلا عرب بھی متحرک ہے نا دو متحرک ہیں ایک جیسے اور پہلا بھی متحرک ہے لہذا کیا بن گیا مادادہ تو دال کو ساکن کیا مادادہ تو ادغام کیا تو مادادہ بن گیا کیا بن گیا مادادہ مادادہ بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد حاجاجہ کیا ہے وہ آگے جا کے کر آئے گا حاجاجہ اب حاجاجہ دونوں حروب متحرک ہیں ایک جیسے ہیں اور ماں قبل متحرک نہیں ہیں لیکن مادادہ ہے مادادہ ہے ماں قبل کیا ہے مادادہ جیم پہلے جیم کو ساکن کر کے دوسرے میں اس کا ادغام کرنا لازم ہے حاجاجہ حاجہ تو یم دودو کیا تھا یم دودو یم دودو پہ کونسا کیا ذا لگا اب آئے گا مزا کہتے ہیں کہ اگر ماں قبل حرف ساکن غیر مددہ ہو دو حروب متحرک ہوں دونوں حروب متحرک ہوں پہلے کہا تھا ماں قبل میں مددہ ہو مددہ ہو یا متحرک ہوں متحرک ہوں تو جو آپس میں کٹھے کھڑے ہیں انہیں جو تونم روڑ کے انہوں نے ادغام کر دیں لیکن اگر پہلے مددہ نہ ہو اور ساکن ہو پہلے مددہ نہ ہو ساکن ہو اس کو اب یوں سمجھیں یار تون توڑنی توڑنی انہوں نے گلے جو گلنی لانی لانی لا کے زائع کرنی کیوں زائع کرنی پہلے علیہ قلاب دے کل حرکت دے گی وہ تیرے لتفرانے کیوں پائے ٹھیک ہے وہ مددہ ہے انہوں نے پائی کو نہیں سکتے اچھا زیادہ ہے نا جی تو اب رہ گیا پہلے لام پہلے لام مشروعہ جو گریب آدمی ہوں کل حرکت دے گی تو तو سی دیکھنے ہیں یار یام دو دو آپ دو ہروف آپ مطرے ریگتے انہوں نے جو یکھرے دی دکھنے پہلے لیدی وہ نے کہا یار دیکھو نا این میں نے جو میں سمال لائے محمیم کو دادی دال کی حرکت محمیم کو دادی محمیم کو دادی تو یام دو دو ہو گیا مدہ یاد رہ جائے گا بڑی اچھی گار انہوں نے کہتی مدن تو یہ تو مدن 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 یہ تھا یہ کہاں پہ کون سا قیادہ لگا تو سنو قیادہ نمبر چار کیا ہے قیادہ نمبر چار ایسے دو ہم جن صوروف یا ہم مقرج جن میں سے پہلے عرف ساکن غیرمدہ ہو ساکن غیرمدہ ہو تو پہلے عرف کا دوسرے میں دکھام کر دیں مطلب دو حروف ایک جنس کے آ جائیں تو دو شیر نہ ایک جنگل چا نہیں رہ سکتے دو شیر نہ ایک جنگل چا نہیں رہ سکتے تے ایک نو قربانی جنی پہنی پاہی ایک نہ دوسرے چھوپ جائے چپکا دیں انہوں نے کہا پاہی پھر کون چھپے گا پہلے لے آیا انہیں مزے زیادہ لے لڑنا زندگی سے ہوتا ہے نا بڑے بھائی کو ہم کہتے ہیں خل کے سا ک�تے ہیں تو کیوں کہتے ہیں انہیں πوتر تو پہلے آیا نا assure تو امن دنوں زیادہ مزے لے لے تو جو پہلے آیا نا اس کو کہنا نا ہوتا ہے تیری تو امروڑنا ہوتا ہے تو جہاں بھی دو حروف ایک جنس کے آ جائیں یا ہم مخرج آ جائیں تو پھر مطلب کیا ہوتا ہے سمجھو دو شعر کٹھے ہوگا تو ادتا سے اتا وہ یہ بھی مثالوں نے دی ہے خیر آگے آ جائے گی فہوا مادن تو اصل میں کیا تھا مادی دن مادی دن یہ مادی دن پھر کیسے بنا ہوگا فاعلون تو میں نے بھی بتایا گیا لیکن کیسے بنا ہوگا سوچو درہ کیسے بنا ہوگا مادی دن کون سا قیدہ لگاؤگا پتر جی مادی دن مادی دن مادی دن مادی دن نون الایدہ نون کو الایدہ کریں تو یہ کیسے بڑھنے گا میم علیف ما دال دال نیچے زیر پھر دال پھر نون تو دال کو پر پیش دو حروف ایک جنس کے کٹھے ہوئے ہاں جی تو اس سے پہلے اس سے پہلے مددہ حرف مددہ ہے جی تو کیا کرنا ہے مددہ نو دے دیری کوئی ساکتے جی تب کیا کرنا ہے انہ جو پہلے جی حرکت گرا دے نہیں گرا دے نہیں گرا کے اس کا اس میں کیا کیا ادغام کر دی تو مادن بن گیا کیا بن گیا مادن مادن بن گیا تو اس طرح مودیدہ وہی کہتا لگی ہے یوم دادو یومدو تو یہ پوری آپ نے گردان یاد کرنا ایسے اس میں جو فرق والی بات بتائی گی نا ایک الگ طور پر قیدہ بیان کیا تھا وہ قیدہ یہ تھا کہ دو ہم جن صوروف ایک کلمے میں اکٹھے ہوں دو ہم جن صوروف ایک کلمے میں اکٹھے ہوں ان میں سے پہلے حرف متحرک اور دوسرا سکونِ آرزی کی وجہ سے سکونِ آرزی کی وجہ سے یعنی عمر کی وجہ سے یا حرفِ جازم کی وجہ سے ساکن ہو تو اسے تین طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں تین طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اب کیسے تین طریقوں سے یا دے تونم روڑ کے کار دینا سدھا ہوں چل بھی تو اپنا جگل چل کیسے پڑھیں گے لام یا مددہ لام یا مددہ انہیں کہا تو بھی تے ساکر نا تیرے کو داوڑا کچھ بھی میری بھی تونم روڑا لگا انہیں کہا میں سمال لانگا جن احباب نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ درس انظامی اور شریح مسائل کی دیگر ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں لام یا مددی لام یا مددی یا پھر اسی طرح حرکت جو عام روٹین میں اس کی ہوتی ہے پہلی لام یا مددو لام یا مددو یا مددو لام یمدد یہ چار طریقے ہیں کس کو یاد کرنے کوئی سے بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کس طرح بھی اس کو آپ نے بیٹھانا ذہن میں بارہ تو لام یا مددہ لام یا مددی لام یا مددو لام یمدد یہ اس صورت میں ہے اگر پہلے حرف کا ماں قبل مضموم ہو تو چار طریقے پہلے حرف کا ماں قبل مضموم ہو تو چار طریقے بس ناصر یان سرو سے ہو تو چار طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں اور اگر کاروم یا کروموں سے ہو تو پھر ہو تو ہوتا ہی نہیں ہے سبحان اللہ ناصر یان سرو سے ہوگا کس سے ہوگا ناصر یان سرو کی صورت میں چار طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے دو جو باب ہیں ان میں سے تین طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں لام یا فررہ لام یا فررہ لام یا فررہ تو یہ آپ نے گردانیں یاد کرنی ٹھیک ہے اور جن کے پاس تحصیر باب السرف میں نے سینڈ بھی کی رہی تحصیر باب السرف میں جا کے دیکھ لیں اس میں اور زیادہ مطلب مسادر دیئے ہوتے ہیں تو ان مسادر کے اوپر ساری گردانیں آشتہ تر چلائیں ٹھیک ہے اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کے دو تین دن لگ جائیں گے لیکن آپ ساری گردانیں دور آلیں اچھا ایک گردان کے آپ کو مطلب قواعد لگانے پڑیں گے تو اس کے بعد وہ آسانی رہ جائے گی مم دو دن مم دو دن کوئی کہتا لگے مفورن سدھا 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 مم دو دن مم دو دن مم دو دن ٹھیک ہے تو فرہ جفر رو یاف ریرو یاف ریرو ریرو دو کٹھے ہو گئے شیر آخری رہنے کا پاہی دو چل آدھی گانی لا دے آدھا تائج اتار انہیں کہا تائج اتار کے زائے ضرور کرنا پہلے دے دینا تو یہ فر رو ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح پھر انہوں نے بتایا ہے کہ سلاسی مزید فی سے مضاف کی کتنے بواب آتے ہیں آٹھ بواب کتنے آٹھ بواب آتے ہیں افعال تفعیل مفعال تفعول تفعول افتیال استفعال انفعال اچھا تعلیلات کے لئے میں نے تعلیلات خادمیاں بولی ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں کسی کو نہیں مل رہی تو میرے سے رابطہ کر لیں میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا ٹھیک ہے تو ٹوٹل کتنے بواب ہو گئے آٹھ سلاسی مزید فی والے اور تین ہو گئے دوسرے ٹوٹل کنے ہو گئے گیارہ گیارہ ان کی آپ نے گردانے یاد کر لینی اچھی طرح ٹکا کے مطلب دو تین گردانے آپ قواعد کے ساتھ پڑھ لیں باقی آپ کو قواعد یاد ہو جائیں قواعد کے لئے میں پھر عرض کر رہا ہوں قائدہ نمبر یاد رکھنا ضروری نہیں ہے آپ علموسیقہ والے قائدے یاد کر لیں آپ تعلیلات خادمیاں کے شروع میں لکھے ہوئے قائدے یاد کر لیں آپ تحصیر و سرف والے قائدے یاد کر لیں آپ تحصیر و سرف والے قائدے یاد کر لیں جو بھی قائدے آپ نے یاد کی ہیں آپ سے یہ کسی نے نہیں پوچھنا کہ پائی قائدہ نمبر کیڑا لگ دے وہ بندہ بہت ہی بڑا بس کیا ہوگا یہ میں نہیں کہتا کیونکہ بعض اساتھاں بھی پوچھتے ہیں ان کو بس آئی ہوتی ہے کہ نہیں تو نہ میں نے قائدہ نمبر دست کیڑا لگے کیونکہ چونسا بنا وہ ہی کتاب پڑھی ہوں دی تو وہ ہی ساری دن پڑھائی ہوں دی تو وہ کہتے ہیں نہیں تو وہ نمبر کیڑا لگا نہ انہوں کتاب بندے دیکھی نہ وہ نمبر یاد تو نمبر یاد کرنا ضروری نہیں آپ قائدہ بولیں کہ یوں ہوتا ہے بات قتم ہوگی دو عروف ہم جنس اکٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے کو ساکر کریں دوسرے کے اندر ادگام کرتے ہیں کب کب کرتے ہیں یہ آپ بتائیں معاملہ ٹھیک ہے تو مثال کے پھر آگے بلکہ اس میں میں یہ ارز کروں گا کہ آپ نے یہ جو مضاف کے پڑھنے مضاف کے قواعد پڑھنے ہیں اور مضاف کی گردانے پڑھنے ہیں تو سورہ یازین پھر ایک مرتبہ پڑھنے ہیں سورہ یازین میں ڈونڈیے گا کہ اگر آپ کو مضاف کے متعلقہ کوئی سیگے ملتے ہیں تو آپ نکالیے ضرور نکال کے ان کو آپس میں ایک دوسرے کسی شیئر کر لیجئے یا پھر آپ مجھے پرسنل میں پرسنل میں مطلب آپ گروپ جو ہمارا بنا ہوا ہے اس میں آپ مجھے وہ بتا سکتے ہیں یہ میں عرض کر دوں کہ جو یوٹیوب پہ ہمارے لیکچرز وغیرہ اپلوڈ ہوتے ہیں وہ کسی بھی کتاب کیوں ان کی کوئی فیسٹ نہیں ہوتی علیہ دہ طور پہ جو کوئی بک وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے اس کے الگ معاملات ہیں باقی یہ فری آف کاسٹ ہیں آپ اگر ایڈ ہونا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اپنے مفید مشوروں سے ہمیں نوازنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو یا امت کے لئے جو طالب علم ہیں امت کی ان کو فائدہ ہو تو آپ تشریف لائیے ہم سے رابطہ کیجئے اس گروپ کے اندر آپ اپنے مفید مشورے جو ہیں وہ شیر کیجئے کیونکہ بہت سارے ذہن جب ملتے ہیں تو امت کے لئے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہیں جو میرے سامنے آتا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں جو آپ کے سامنے ہوگا آپ کو اچھا لگے گا وہ آپ مجھ سے شیر کیجئے تاکہ ہم سب کے لئے علم دین حاصل کرنا آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی الامین تو سورہ یاسین سے آپ نے سیگے نکالنے ہیں مداعف کے لیکن باقی بھی سارے جتنے ہم نے کر لی ہیں تو کر لی ہیں پچھلے سبق کے اندر آگے والے سارے آپ نے اس میں کلیر کرنے ہیں